ایک سوال یہ آیا ہے کہ اب جبکہ پورے ہندوستان میں لوگ ڈاؤن ہو چکا ہے کسی کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی تو کیا ایسی صورت میں جمعہ کی نماز گھروں میں قائم کر سکتے ہیں یا نہیں یا بیلڈنگ کے چھتوں پر قائم کر سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ جمعہ قائم کرنے کا جس کو حق ہوتا ہے وہ ہے سلطان اسلام جمعہ وہی قائم کر سکتا ہے اور اگر سلطان اسلام نہ ہو تو جو سلطان اسلام کا نائب ہے وائس ہے وہ جمعہ قائم کر سکتا ہے اور اگر یہ دونوں نہ ہو یعنی نہ سلطان اسلام ہو نہ اس کا نائب ہو تو اگر کوئی ایسا ہو جس کو سلطان اسلام نے یا سلطان اسلام کے نائب نے جمعہ قائم کرنے کی اجازت دی ہو تو وہ بھی جمعہ قائم کر سکتا ہے یہ تین لوگ ہوئے سلطان اسلام سلطان اسلام کا نائب اور ایک تیسرا ایسا شخص جس کو سلطان اسلام یا سلطان اسلام کے نائب نے اجازت دی ہو اور اگر یہ تینوں نہ ہو تو ایسی صورت میں اس علاقے کے جو سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں وہ جمعہ قائم کر سکتے ہیں یا ان کے حکم سے جمعہ قائم ہو سکتا ہے اور اگر یہ چاروں نہ ہو تو اس علاقے کے تمام مسلمان آمے مسلمان جسے جمعہ قائم کرنے کے لئے امام متعین کر دیں وہ متعین ہو سکتا ہے اب دیکھئے ہندوستان کی موجودہ جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے یہاں سلطان اسلام نہیں نہ اس کا نائب ہے نہ اس کا معزون ہے یعنی کوئی ایسا بھی نہیں جس کو سلطان اسلام اور سلطان اسلام کے نائب نے اجازت دی ہے تو یہ تینوں تو ہیں نہیں تو اب علاقے کے جو سب سے بڑے عالم ہیں ان سے اجازت لی جائے اگر وہ اجازت دیں تو جمعہ قائم کر سکتے ہیں اور اگر یہ منع کر دیں تو پھر جمعہ قائم نہیں کر سکتے اور کسی علاقے میں یہ چاروں نہ ہو تو ایسی صورت میں اس علاقے کے سارے مسلمان جس کو اپنا امام مقرر کر لیں تو وہ امام ہو جائے گا لیکن علاقے کے سارے مسلمانوں کا ایک دو اگر نہ بھی کریں لیکن اکثریت جو ہوتی ہے علاقے کی وہ اگر کسی کو اپنا امام متعین کر دے تو وہ جمعہ کی نماز پڑھا سکتا ہے ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک گھر دو گھر تین چار گھر مل کر ایک امام متعین کر دی اور وہ جمعہ کی نماز قائم کر دے ایسا نہیں کر سکتے ایسے ہی ایک سوال کے جواب میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث برعیلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نماز حکم شرعی ہے احکام شرع کے مطابق ہی ہو سکتی ہے کوئی خانگی معاملہ نہیں یعنی کوئی گھرے لو معاملہ نہیں ہے کہ جس نے چاہا کر لیا حکم شرعی یہ ہے کہ اقامت جمعہ کے لیے یعنی جمعہ قائم کرنے کے لیے سلطان اسلام یا اس کا نائب یا اس کا مازون یعنی وہ جسے سلطان اسلام یا اس کے نائب نے اجازت دی ہو یہ تینوں شرط ہیں اور جہاں سلطان اسلام نہ ہو تو وہاں عالم دین فقیح یعنی جو فقم مہارت رکھتا ہے مہتمد جس پر لوگ اعتماد کرتے ہیں عالم اہل بلد اور علاقے کے جو سب سے بڑے عالم ہیں ان کے اذن سے امام جمعہ وعیدین مقرر ہو سکتا ہے یعنی علاقے کے جو سب سے بڑے عالم ہیں معتمد ہیں فقم مہارت رکھتے ہیں وہ اگر کسی کو جمعہ کا امام متعین کر دے تو وہ متعین ہو سکتا ہے وہ جمعہ کا امام ہو سکتا ہے اور جہاں یہ بھی نہ ہو یعنی نہ جہاں سلطان اسلام ہو نہ اس کا نائب ہو نہ اس کی اجازت سے کوئی جمعہ قائم کرنے والا ہو اور نہ وہاں کوئی ماہر فقی عالم دین ہو تو بمجبوری جسے وہاں کے عامے مسلمین اس لفظ پر آپ گوھر کریں جسے وہاں کے عامے مسلمین یعنی تمام مسلمان مسلمانوں کی عام جماعت انتخاب کر لے وہ امامت جمعہ وعیدین کر سکتا ہے اگلا جو جملہ ہے وہ بہت توجہ کے قابل ہیں ہر شخص کو اختیار نہیں کہ بطور خود یا ایک دو یا دس بیس یا سو پچاس کے کہنے سے امام جمعہ یعیدین بن جائے آلہ حضرت کیا فرما رہے ہیں اگر یہ چاروں نہ ہو نہ سلطان اسلام ہو نہ اس کا نائب ہو نہ اس کا کوئی معزون ہو نہ وہاں پر کوئی عالم اہلِ بلد بڑا عالم ہو تو ایسی صورت میں اس علاقے کے عامے مسلمین یعنی سارے مسلمان جس کو اپنا امام متعین کرے وہ جمعہ کی نماز قائم کر سکتا ہے دو چار دس بیس پچاس سو لوگ بھی اگر امامت جمعہ کے لئے کسی کو متعین کرنا چاہے تو متعین نہیں کر سکتے ہیں اور موجودہ صورتحال میں گھروں میں جو امام متعین کیے جا رہے ہیں وہ ایک گھر کے لوگ متعین کر رہے ہیں یا دو چار گھر کے لوگ متعین کر رہے ہیں یا ایک بلڈنگ کے پورے لوگ متعین کر رہے ہیں لیکن اس علاقے کے تمام لوگ کسی کو اپنا امام متعین نہیں کر رہے ہیں لہٰذا ایسی صورت میں گھروں میں یا بلڈنگ کے چھتوں پر نماز جمعہ قائم نہیں ہو سکتی نے متعین نہیں کیا ہے جمعہ کی امامت کے لیے تو اگر اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز باطل ہے بلکہ اس علاقے کے جہاں وہ رہتے ہیں تمام مسلمانوں کا کسی کو امام متعین کرنا ہوگا نماز جمعہ قائم کرنے کے لیے لہٰذا موجودہ صورتحال میں جبکہ ایک دو گھر تین چار گھر یا ایک بلڈنگ کے لوگ کسی کو جمعہ کی نماز کے لیے متعین کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی اچھا یہ ساری چیزیں ہو بھی جائیں یعنی مان لیجئے کہ کسی کو جمعہ قائم کرنے کے لیے اس علاقے کے تمام مسلمان متعین کر دیں تو جمعہ قائم کرنے کے لیے ایک شرط اور ہے اور وہ شرط ہے ازنِ عام یعنی کسی بھی مسلمان کو جمعہ کی نماز میں شریک ہونے سے نہ رکا جائے اب ذرا آپ بتائیے کہ جو لوگ گھروں پر نماز جمعہ قائم کر رہے ہیں یا جو لوگ بلڈنگ کے چھتوں پر نماز جمعہ قائم کر رہے ہیں کیا وہ اس علاقے کے سارے مسلمانوں کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ بھی آ کر پڑ سکتے ہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے اجازت دی ہے کوئی آئے گا تو ہم اس کو پڑھا لیں گے یہ بھی صورت نہیں اپنائی جا سکتی کیونکہ اس وقت ہندوستان میں چار سے پانچ لوگوں سے زیادہ کا ایک ساتھ جمع ہونا یہ قانونن جرم ہے اور جو چیز قانونن جرم ہو جاتی ہے اور جس کے کرنے میں مسلمانوں کو زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی چیز کو شریعت بھی روک دیتی ہے خود فتاور حضوریہ میں ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی صورت میں کوئی چیز قانونن جرم ہو جائے تو شریعت میں بھی وہ چیز ممنوع ہو جاتی ہے اور اگر کوئی اپنے گھروں میں یا بیلڈنگ کے چھتوں پر نماز جمعہ قائم کر رہا ہے تو اس کی نماز جمعہ صحیح نہیں ہوگی بلکہ ایسے لوگوں کو بلکہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ان کے علاقے کی مسجد میں جمعہ کی نماز ہو جائے تو وہ اپنے اپنے گھروں میں تنہا تنہا زہر کی نماز ادا کرے یاد رکھے